عمر کہلے کہ میری بیٹی جوان ہوئی عمر ابو بکر آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں میں نے کہا عمر ابو بکر میری بیٹی جوانی ہو گئی ہے رشتہ کر لو عمر ابو بکر خموش کچھ دنوں کہ میں حیران ہوا میں کہہ رہا ہوں اور یہ رشتہ نہیں کر رہا ہے پھر عثمان آئے ان کو کہہ دیا عمر نے بیٹی جوان ہو گئی ہے رشتہ کر لو وہ بھی کوئی جواب نہیں دے رہے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا عمر کہنے لگے کہ میرے گھر میں اللہ کی نبی کے رشتے کا پیغام آ گیا فرما لگے ہاں اب میں سمجھا تھا ابو بکر کیوں خموش تھے عثمان کیوں خموش تھے اللہ کیا کچھ اور کہتا یعنی بے تکلف ہی کتنی تھی ہمیں تو رسم و رواج نہیں مار دیا تکلفات ہی نہیں مار دیا جو سب سے آسان چیز تھی وہ سب سے مشکل ہو گئی سادہ زندگی اور پھر اس میں برکت ہے سکون ہے چین ہے اور پھر اللہ رب العزت کی برکت ہوگا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کون پتہ نہیں اس رشتے سے اللہ والا پیدا ہو جائے کون ولی اللہ پیدا ہو جائے کوئی دین کا خادم پیدا ہو جائے کوئی دین کا سپائی دائی زندہ ہو جائے برکت جو ہو گئی لیکن اگر اس پہلے موقع پر بھی اگر ہم نے کچھ ایسا کر لیا جس سے برکت روٹ جائے تو زیادتی تو ہم نے بھی کی وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کی تو عمر جوانی کی ہوتی ہے یہ تو بڑوں کے ذمہ داری ہے بڑوں کو دیکھنا ہے کہ نکاح کو عبادت تو رہنے دو اسے عبادت رہنے دو اسے گناہوں کا مجموعہ نہ بناو اس کا ریاکشن ہوتا ہے گناہوں کا ریاکشن ہوتا ہے گناہوں کی نہوستیں ہوا کرتی ہیں تو سادہ کم خرچ والی شادی کم نکاح شادی کم خرچ والی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بوجھ کم رسم و رواج نہ ہو خرافات نہ ہو اسراف نہ ہو لینے دینے کی رسمیں نہ ہو اب بچی آ رہی ہے گھر بھی لا رہی ہے برنا تو بچی کا رشتہ نہیں گچی آ رہی ہے بیچاری اتنا فرنیچر بھی لا رہی ہے اس کے بغیر گھر میں قابل و قبول نہیں یعنی شرائط ہوتے ہیں پہلے سے فرس بنائی جاتی ہے پہلے سے اس کے لئے تجاویز ہوتی ہیں یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے تو ہمارا دین سرہ سر رحمت ہے اس میں سرہ سر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے اس میں آسانیہ ہی آسانیہ ہے